ہلو اینڈ ویلکم پوائم جو لکھی ہے وارٹ ویٹمین نے اس کے بارے ہم بات کریں گے تو یہ میریکل ہوتا کیا ہے اگر میں بات کروں گا جنرلی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں میریکل یعنی ایک ایسا کرشمہ ہو جائے جو کبھی ہم لائپ میں مطلب ایک بار کہیں سنیں گے جیسے کی کیا جیسے کوئی انسان پہاڑ سے گرا سو دو سو تین سو چار سو فٹ سے گرا نیچے اس کو زخم بھی نہیں لگا یہ تو میریکل ہو گیا ایسا کچھ سوچ دیں کوئی پچاس ساٹھ مالے سے گرے گا نیچے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا میریکل ہے یہ ایک جنرل سنس ہے لیکن اگر ہم اس کی دیفنیشن بات کریں گے دیفنیشن بھی کچھ اس طرح ہے یعنی کہ ہم اس کو باغر بات کریں گے دیفائن کریں گے تو میریکل ہوتا ہے an extraordinary thing یعنی کہ جو ایک عام طور پر نہ ہو کوئی ایسی چیز جو جنرلی عام طور پر نہ ہو سکے موجزہ جو سب کہہ سکتے ہیں کرشما موجزہ لیکن اگر ہم وار ٹویٹ مین کی بات کریں گے اس کا جو میریکل کا نزدریہ ہے وہ کچھ جارا الگ سا ہے چلیہ ہم پوائم پڑھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وار ٹویٹ مین ہے اس کے لئے میریکل کیا ہے why who makes much of miracle کہہ رہے کی کیوں پہلے ہمیں question کرتا ہے دو question کرتا ہے ایک بولتا ہے کیوں دوسرا بولتا ہے who makes much of miracle کون بناتا ہے زیادہ miracle یعنی کہ سب سے زیادہ miraculous چیز کون سی ہے حالانکہ readers کو بھی بتا رہا ہے کہ کون سی چیز ایسے جو سب سے زیادہ miraculous ہے کون بناتا ہے زیادہ miracle اور اگر وہ چیز ہے جس کو آپ بولیں کہ ٹھیک ہے فلان چیز ہے میرے لئے miraculous ہے تو وہ کیوں ہے why وہ کیوں ہے right تو یہ کہہ رہا کہ یہ تو آپ کی بات ہے آپ کیا سوچتے ہیں لیکن as to me اگر میں اپنی بات کروں گا i know of nothing else but miracles میں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہوں صرف miracles کے بارے میں جانتا ہوں whether i walk the street of manhattan یعنی کہ مجھے جو چار طرف جو چیزیں دیکھتی ہیں مجھے miracle ہی miracle لکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ لگتا ہوں لیکن میرے لئے میں باقی کسی چیز کو دیکھی نہیں پاتا ہوں جس کو بھی دیکھتا ہوں اس چیز مجھے miracle دیکھتا ہے چاہے وہ میں کیا کروں اگر میں چل رہا ہوں گا کسی گلی میں سے manhattan کی کسی street میں سے میں چلوں گا وہ مجھے miracle لگتا ہے i doubt my sight over the roofs of houses toward the sky یا میں کیا کروں گا ڈاٹ ہوتا ہے نظر ڈالنا کہہ رہا کہ میں اپنی sight اپنی نظر ڈالوں کہاں جو گھر ہے ان کے چھتوں کے اوپر سے آسما کی طرف مجھے آسما miracle لگتا ہے تو آسما میں اسی چیز کیا ہے جو miraculous ہے ہم آسما میں دیکھتے ہیں پوائیٹ سوچتا ہے یعنی جو کلاوڈز ہیں کتنے خوبصورت کلاوڈز ہیں مطلب ایسے ایسے کلاوڈز بنے ہوئے تو ان سے بارش تپکتی ہے رین بارش برساتے تو انسان سوچتا ہے یہ کہتا ہے کہ کہاں پانی جمع رہتا ہے پھر کیسے یہاں سے water vapors کے شکل میں جاتا ہے یہاں پھر جمع رہتا ہے پھر اڑتے ہیں پھر یہاں سے پانی گراتے ہیں یہ کیسے miraculous ہے اس آسما کو دیکھتا اس آسما میں دن کے وقت سورج چمک رہا ہوتا ہے رات کے وقت تارے ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح سٹار ہوتے ہیں کچھ مون ہوتا ہے جو crescent ہوتا ہے کہہ رہا ہے جو میں آسما کی طرف دیکھتا ہوں مجھے کیا لگتے ہو miraculous لگتا ہے our wage with naked feet along the beach just in the edge of water یا بول رہا ہے make a gun ویڈ ہوتا ہے چلنا یا میں چلوں گا ننگے پاؤں یا میں ننگے پاؤں چلوں گا کہاں سے along the beach beach کے side side سے چلوں گا میں beach ہوتا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہو گئے گوہ گوہ وغیرہ ہوتا یہ سمندر ہے یہ پانی ہے تو اس پانی کے side پر یعنی کہ جو یہ خشکی ہے یہ خشکی والے area ہے یہاں پہ اس کو ہم بیچ بولتے ہیں یہاں سے تو کہہ رہا ہے کہ پھر میں بیچ پر جا کے ننگے پاؤں چلوں ایج اف وارڈ رہنے کہ اس پانی کے کنارے کنارے سے میں ننگے پیر چلوں گا وہ مجھے میرا کیل لگتا ہے اب کیوں اس کو میرا کیل لگتا ہے کہہ رہا ہے جب میں جاتا ہوں اس کے پیر تھنڈے ہو جاتے ہیں ایک دم گرم ہوتے ہیں وہ پھر تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر وہ پانی کو دیکھتا ہے سمندر کے پانی کو دیکھتا ہے میرا کیولیس ہے کیوں ہے اگر ہم بات کریں کہ سمندر میں اندر اس کے اندر میں دیکھتی ہے مشلیاں تیر رہی ہوتی ہیں وہ پانی جو سمندر گیا اس میں ہم نمک دیتے ہیں ہے نا جو سلائم وارٹر ہے یعنی کہ جو پانی ہے کوئی سالٹ وارٹر ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے سالٹ کی وہ نمک اس میں ہوتا ہے ایک گھر والا ہم سادہ نمک پانی میں ڈالیں گے تو پگل جائے گا لیکن سمندر میں نمک پگلا ہوا تو نہیں ہوتا وہاں پر وہاں تو سالیڈ فارم میں انسان کو ملتا ہے تو وہ انسان سوچتا ہے کہ دیکھو اس پانی میں کیا بات ہے ایسے کہ اس میں نمک ہے بہت ساری اسی چیزیں ہیں کہ اس پانی کے اندر کو سمند محسلیں رہ رہی ہیں یا یہ تھنڈا ہے اس کے پر سے جہاز چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے کیا ہے میریکیولس ہے میریکیل ہے میرے لئے اور سٹینڈ اندر ٹریز اندر وڈ یا میں کیا کروں گا وڈ ہوتا ہے جنگل فارسٹ میں جا کے اگر میں دیکھتا ہوں جنگل میں جا کر درختوں کے نیچے اگر میں کھڑا ہو جاؤ نا سائے میں تو وہ مجھے میرے لگتا ہے یعنی کہ وہ دیکھتا ہے ان پیڑوں کو دیکھتا ہے کیسے اگے ہیں نہ ان کو کوئی پال نہیں ہونا ان کو ایک ہاتھ ڈالتا ہے نہ ان کو کوئی پانی ڈالتا ہے پھر بھی خود یعنی کہ یہ کر رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں خود اگے ہیں ان کا کتنا پتے کتنے ہوتے ہیں یہ کیسے اپنی خوراگ بناتے ہیں کیسے سایا دیتے ہیں کیسے بارش کو گرنے میں مدد دیتے ہیں یہ سارے کیسے سارے جس کو میرے کیا لگتی ہیں یا بولتا ہے I talk by day with anyone I love okay it's misprint it's love تو یہ بتا رہا ہے کہ I talk by day with anyone I love یا میں کسی دن میں کسی ایسے انسان سے بات کر جس میں پیار کرتا ہوں I sleep in the bed I sleep in the bed at night with anyone I love یا شام کے وقت بیٹ پر میں بستر میں سو جاؤں جب میرے ساتھ کوئی ایسا انسان سویا ہوگا جسے ہمیں پیار کرتا ہوں یہ میرے لئے میرا کل ہے کیسے ہے آپ سوچتے ہیں جنرللہ یہ کونسی بات بھی ہم شام کو بیٹ کس سے بات کریں گے دن کو شام کوئی کسی دن سے سو جائیں گے کوئی ایسے بات دن سے ہم پیار کرتے ہیں اچھا لگتا ہے سو جائیں کہ میرا کل کیسے ہوا ارے ان لوگوں سے پوچھے جن کو سالوں سالوں ٹائم نہیں ملتا جو گھر کے لئے ترستے ہیں جو کئی مدب گھر سے باہر ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کاش ہم ایک پل اگر اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیتے تو زندگی کے سب سے حسین پل ہوتا فیملی کے لئے ترستے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ساری چیز میراکل ہے تو وارٹویٹ میں بولتے ہیں میرے لئے کیا ہے ایک کرشمہ ایک موجزہ ہے یا پھر اور سٹ اٹیبل اڈینر ویڈس ریسٹ یا پھر میں کیا کروں گا ڈینر کے وقت ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر باقی سب کے ساتھ میں ڈینر کروں گا یا میں کیا کروں گا اور لکھ اٹس ٹرینجرز اپوزٹو میر رائیڈنگ دہ کار یا میں کیا کروں گا جب میں چلوں گا تو میرے سامنے سے جو کارز آئیں گی ان میں سے جو اجنبی لوگ ہوتے وہ کار چلاتے رہوتے جو میرے سامنے سے آئیں گے میرے اپوزٹ سے جب میں ان کو دیکھتا مجھے میریکل لگتا ہے تو پوائٹ کو یہ میریکل لگتا ہے ایسے انسانوں کو یہ میریکل لگتا ہے کیوں یہ بتا رہا ہے کہ مطبع دیکھو اتنے سارے انسان ہوتے ہیں لاکھوں کرو روح ہیں ایک شکل کے میکسیمم بہت ہم چائنیز کو دیکھتے ہیں کوئی ایسے انسان جو جن کی ریس ایک الگ ہوتی ہے ان کو پہچانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ سوچ رہا ہے کیسے ہی ایک دوسری کو پہچانتے ہیں انسان کیسے حساب رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا انسان چھوٹا سا انسان ادنا سا انسان اور اپنے مائنڈ سے چھوٹے سا مائنڈ سے اس نے اتنی بڑے بھی جنہیں فیکٹریز انڈرسٹریز سائنس ان ٹکنولوجی اتنی ڈیولپنٹ ترقی کر دی ہے اتنی بڑے پلین اڑا رہا ہے انسان اپنے مائنڈ سے اڑا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں پھر گاڑی چلا رہا ہے انسان خود تو اٹھا نہیں پا رہا ہے لیکن جس کو بنایا ہے کار کو اس انسان نے بنایا مائنڈ سے بنایا وہ اس کو مائنڈ سے چلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کسارا مجھے ایک معجزہ لگتا ہے ہائی ہوتا ہے وہ چھتے یعنی کہ جو بناتے ہیں وہ شہید کی مکھیا اسے جو چھتے بناتے ہیں ایسے کر کے تو نہیں ہوتا ہے اب میں ایسے اسے آپ کو دکھا رہا ہوں ہے نا کہ یہ مطلب ایسے کر کے ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں سمر آف فور نون میں دیکھتا ہوں میں گرمی کے دنوں جب دو پہر کی بات کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں میں اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہانی بیز ہوتے ہیں جو شاید کی محقیات وہ بیزی ہوتی ہیں اس چھتے کے چار طرف بیزی ہوتی ہیں مطلب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ مجھے میرے اکل لگتا ہے وہ کیسے میرے اکل آپ دیکھتے ہوں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کبھی جو چھتے ان کے ہوتے ہیں جو ان کے جو ڈبے جیسے بنے ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ہے بس میں ایک دکھا رہا ہوں ایکزیمپل یعنی کہ وہ اتنے برابر برابر ہوتے ہیں وہ ان کے چھتوں کے ڈبے تو کوئی سکیل لے کر نہیں ہوتے ہو ان کو نیچر نے دیکھو کیا ڈالا ہے کہ وہ بلکل چھوٹا سا بھی چھوٹا فارق نہیں ہوگا وہ بلکل سیم کا سیم رہ گا اور کہیں سے دور دوسرے اڑ کر آتے ہیں وہ بناتے ہیں ہنر کو ان کو سکھاتا نہیں ہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے وہ میرے اکل لگتا ہے اور انیمالز فیڈنگ دے فیلڈ یا پھر میں جانورت کو دیکھو کھیتوں میں وہ گھاس کھاتے ہوئے وہ مجھے میرے اکل لگتا ہے یا میں پرندوں کو دیکھوں یا پھر میں حیران کنیت جو حیرانگی میں دیکھنکی دیکھتا ہوں جو انسٹس ہوتے جو پرندے ہوتے یا پھر جو کیڑے مکوڑے ہوا میں اڑتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے اکل لگتا ہے وہی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پرندے دیکھو کیسے اڑتے ہیں کیڑے مکڑے کیسے ہوا میں ہیں انسان نہیں اڑ سکتا ہے یعنی کہ اس کو دیکھو پا رہا ہے یا جو بھی ہے نہیں کہ کتنا میرکیولس ہے دیکھو کچھ کیسے ہیں کچھ اڑتے ہیں تو سمپلی وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ قدرت نے جو یعنی جو ہمیں جو نیچر نے ہمیں جو بانٹیز دی جو نیامت دی ہے یہ ہمارا فوکس اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ کہتا کہ دیکھو کیا مطلب نیچر میں کیا رکھا ہے بہت زیادہ بہت ساری چیزیں سیکھنے ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کی طرف فوکس کروانا چاہتا ہے تو کہہ رہے یہ سب مجھے کیا لگتا ہے موجزہ لگتا ہے میرے کیا لگتا ہے اب یہ اور اور دیکھتے ہوں گے نا اور اور اس فگر اپ سپیچ کو ہم انا فورا کہتے ہیں آپ کو میں نے پچھلی جو پوائمز ایک دو ڈسکس کری ہیں ان میں بھی آپ کو بتایا فگر اپ سپیچ اس کو ہم انا فورا بولتے ہیں آر دو ہوتے آر دو ہوتے ہیں آر دو واندر فول لسابد سن ڈاؤن اب یہ بات کر رہا ہے جب شام کے وقت سورج ڈوبتا ہے سورج کب ڈوبتا ہے جب سن سٹ کی ٹائم کیا ہوتا ہے جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے نا ریڈ لائٹ یہ بتا رہا ہے ریڈ لائٹ کے لیے کہ سن ڈاؤن ہو جب سن سٹ ہوتا ہے وہ مجھے میرے ایک کل لگتا ہے اب جنرلی دیکھتے ہوں کہ لوگ مطلب بہت سارے کیا کرتے ہیں ایسے سن سیٹ کوئی ایک اگر کوئی پارٹی کرنی ہوگی کوئی کوئی سیلیبریشن کرنا ہوگا کہیں ایک مطلب ایسی بیچ پر چلا جائیں گے یا پھر کسی سے جہاں پر پانی ہوگا پھر اس کے سائٹ کنار پر بیٹھ کر چیئرز لگا کر ویٹ کر دے سن سیٹ کا پھر جو سن ہوتا ہے یہاں سے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے پہاڑوں کی بیچ میں سے یہاں پہ جو ریڈ لائٹ آتی ہے وہ اس کے جو یہاں پر اکس پڑھتا ہے اس پانی میں جو سائے پڑھتا ہے تو خوبصورت نظارہ بنتا ہے اس ٹائم پہ لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں ایک خوبصورت نظارہ ڈسک اس کو ہم بولتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی میرے لئے کیا ہے میرے کیل ہے جو چمک رہے ہوتے ہیں ایک تم بلکل چپ خاموش ہے اور چمکدار ہے اور ایکسکیزٹ ڈیلیکیٹ تھینکر آف دہ نیو مون سپرنگ یا پھر سپرنگ کے موسم میں میں کیا دیکھتا ہوں ایکسکیزٹ ڈیلیکیٹ ہوتا ہے ایکسٹریم لی بیوٹیفل ایکسٹریم لی بیوٹیفل جو کرسنٹ ہوتا ہے جو ہاپ مون ہوتا ہے سپرنگ کے دوران میں دیکھتا ہوں وہ مجھے میرے کیل لگتا ہے یہ اور باقی سب کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں ایک اور باقی سب یہ سب کے سب میں نے کیا ہے میرے کیولیس ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں دہ ہول ریفرنگ یعنی کی دہ ہول جو پورا ہم نے ایکسپلین کیا ہے سارے کے سارے ہمیں یہ ریفر کر رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے یہ سب کے سب کیا ہے جو ہمیں سارے کے سارے چیزیں بتا رہے ہیں یہ سارے چیزیں بتا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو لائٹ اینڈ ڈاک دن کا اندھیرہ یعنی دن کی لائٹ اور رات کا اندھیرہ یعنی کہ روشنی اور اندھیرہ ہر روشنی کا ایک گھنٹہ یا پھر ہر لائٹ کا دن کے وقت ایک گھنٹہ میرے لیے ایک میریکل ہے تو کہہ رہے کہ جو سپیس کی بات کریں کہ سپیس کا ایک ایک انچ مجھے میریکل لگتا ہے اپنے دیکھ سنا ہوگا پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا سپیس کے اندر کہ ہوا آکسیجن ہے نا کی نائٹروجن ہے پھر کاربن ڈاکسائیڈ ہے وہ کیسے مطلب یہ چیز سسٹین کرتے ہیں پھر انسان ان کو کیسے لیتا ہے ایسے انسان جب لیتا ہے تو آکسیجن ہی اندر آتا ہے یعنی کہ کارمیڈاک سے مکس ہوگا رہے گا نائٹروجن آئے گا سب کیا کیا آ جائے گا اندر وہ کیسے سٹریٹر سفیر ہے لیتا سپیر ہے وہ کیسے کیسے سفیر میں اپنے میں لیئرز میں جو ہوای ہیں پھر سپیس کیا کام مطلب کرتے ہیں سپیس کے میں نے تو کچھ بھی نہیں ہے پلین اوڑتا ہے پرندے اوڑتے ہیں ساری کے ساری چیزے سپیس سپیس نے وہ گھا مکان کیسے بنیں گے اوپر ہوا میں ہی تو بناتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ سارے کے سارے میرے لے کیا ہے میریکل ہے سپیر یارکی سپیس سپیس تو کہے رہے کہ ہر ایک سکیر یارکی آگر میں بات کروں گا سرپیس کی زمین کے ایک سکیر کی آگر بات کروں گا میں یعنی کی میریکل سے بھرا ہوا ہے اریل فٹ آنٹے ایٹیر سوام خلال ہوتا ہے جو زمین کے اندر بہت ساری جو بھر ہی ہیں جو زمین کے اندر کا حصہ ہے جو بھی پانی ہے جو بھی منرلز جو بھی کچھ ہے مٹی ہے جو بھی اندر اس کے اندر خزانے ہیں وہ سب کا سب کہہ رہے کہ یہ کیا ہے میرکل سے بھرا ہوا ہے تو میرے لئے جو سمندر ایک لگاتار بہتا ہوا میرکل ہے تو کیا ہے اس میں آپ نے پہلے بھی سمندر کی بات کی اس کے اوپر شپس چلیں گے مطلب جو کشتیاں چلتی ہیں اس کے اوپر سے وہ ہیں مطلب اس میں دیکھو یہ چیز چلتی ہے یہاں سے سوارے ایسا تھوڑا میں بنائے میں نے انہاں کی اس میں کیا ہے کہ مطلب یہاں سے جو بہتا ہے انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو بھی یہ لے کے اس کو چلا رہا ہوتا ہے یہ ڈوبتا نہیں ہے یہاں سے کتنی مسلیاں ہوتی ہیں یہاں سے بہت ساری مندر کے مسلیاں چل رہی ہوتی ہیں جو بھی ہے یہاں پر یا اور بھی ہے یہ مسلی کچھ اور شکل بن گئی تو بہت ساری چیزیں کہہ رہے کہ اس سمندر کے اندر ہیں کہ مجھے لگاتار دیکھتا رہی کیا ہے ایک میرکل ہے تو پھر بتا رہا ہے the fishes that swim the rocks the fishes یہاں پر آپ میں سونا ہوگا کہ فیش کیا جب پلورل ہوتا تو فیش ہی ہوتا ہے فیش نہیں ہوتا ہے لیکن my idea viewers فیش بھی ہوتا ہے اور وہ کب ہوتا ہے جب ہم ڈیفرنٹ ویرائیٹیز فیش کی بات کریں گے ویرائیٹیز کی بات کریں گے الگ الگ ویرائیٹیز کی مسلیاں ہوں گی اگر ایک قسم کی مسلی کا ہم بات کریں گے تو فیش آئے گا لیکن الگ لگ قسم کی مسلیاں ہوں گے ان سب مسلیوں کو انڈگیٹ کریں گے ہم فیشیز بنا سکتے ہیں تو فیشیز that swim the rocks the motion of the waves کہے کہ جو مسلیاں جو تیرتی ہیں وہ دیکھو ساس کیسے لیتے ہیں پانی کے اندر کہے کہ وہ میرے لے میرے میرے اکل ہے اور جو چٹانے ہیں وہ میرے لے میرے اکل ہے motion of the waves جو لہرے چلتی ہیں مو کرتے ہیں ان کا جو موشن ہے وہ میرے لے میرے اکل ہے the ships with the men in them وہ جو ships ہیں اور ان کے اندر جو آدمی بیٹھے ہوئے سب کا سب میرے لے کیا ہے miracles are there اور کیا کہہ رہا ہے کی کتنے عجیب عجیب miracles ہیں وہاں پہ جس یہاں پر ایک question چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ کو سوچنے کے لیے کی مطلب کیا الگ الگ miracles ہے یہ فوکس کریں nature پہ کتنے نئے کہ ہم کہہ رہے کہ ہم دھونتے miracle کا انتظار کردے سارے لیم کوئی ایسا miracle ہو جائے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آس پاس دیکھئے ہر ایک چیز miracle ہے ہر ایک چیز کے اندر ایک الگ جو جادو ہے آپ اس پر فوکس کریں ہمیں نیچر کے طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چیز ہے بہت ساری پوائم جن میں موڈل ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی فن کے لیے ہوتا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے انسان کو سوچتا ہے کہ دیکھو miracle یعنی کی ہونا یعنی کی ہم انتظار نہیں کرنے کے لائف میں کوئی ایسا miracle ہو تو miracle ہمارے چاروں طرف ساری ساری چیزیں قدرت کا میرا کیلئے تو ہے جو دین ہے سوچو ایک دن آپ پانی کے بھی رہ لو سوچو آپ کے ہاتھ میں ایک انگلی نہیں ہو تو ہاتھ کیسا لگے گا سوچو miracle ہے کہ نہیں ہے سوچو آپ چل رہے ہوں اور آپ کو چلنے کے لیے جگہ نہ ہو تو miracle اب دیکھو یہی ساری کی ساری قدرت کی دین ہے اس لئے ہمیں ان پر ایڈمائر اور اپریشیٹ کرنا چاہیے